مکمل میں ایک مرتبہ امام کہہ دے کہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں خبردار میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے جو آئے گا یاد رکھنے تو فقار میرے پاس یہاں تک میں اسی پر مکمل کروں تو جی جنگ پس یہاں تک روایات میں ہے کہ سب جب جنگ ہوگی نا لوگ لڑتا ہوا دیکھیں گے تو سب کے سب تسلیم ہو جائیں گے کچھ دل سے کچھ مسلحت میرا جملت آہ ہو گیا مجھے لگتا میرا مرمان ٹھک چکا میں کچھ دل سے ایمان لے آئیں گے کچھ مسلحہ تھا فتح مکہ بھول گئے اب جب دیکھا نا ابو سفیان نے جملتا کہا اب میں نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا ابو سفیان ہندہ نے کہا ابو سفیان عبداللہ کا یتین محمد آنا مقابلے پر تیار کا ہند چپ ہو جائے ہندہ اب محمد کا مقابلہ نہیں ہو جاتا وہ فاتح بن گیا ہے تو ہندر معاویہ کی ماں یزید کی دادی نے کہا فیصلہ کیا کیا تُو نے کیا میں نے فیصلہ کیا مسلمان ہو جاؤ el کے بغیر الذي کیا آپ ہیں لاء فیصلہ آپ کو محمد zijn ہجبر 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 جب سے زلے رسول پہ فرمان ہو گئے جتنے بھی امتحان تھے آسان ہو گئے کچھ دشمن رسول کو ایسے ملے ہمیں کچھ دشمن رسول کو ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے آپ کو بہت نہیں ہے ملے ہمیں ملے ہمیں ملے ہمیں ملے ہمیں کہ جہاں روکے تھے پڑھنا نہیں جا رہا تھا مسائل پی آ رہا تھا ایک مطبع بارویں امام ارزاہ تو کچھ ایسے تھے جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ پہ کچھ جنگ سے پہلے کے مسلمان تھے کچھ جنگوں کے بات کے مسلمان تھے کچھ ایسے مسلمان تھے جو صرفتار بھی دیکھ رہے تھے توجہ ہو میں ایک جملہ گھیا اور مقام پہ کہکے آجا اسے پہنچا کے مکمل کر دوں گا بات کو جنابِ امیر نے مرتبہ یزید کے باپ سے کہا تھا خبردار اپنا تقابل مجھ سے نہ کرنا وہ تروار جو میں نے بدر میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے میں نے اس تروار سے تیرے بھائی مامو نانا اور چچا کو مارا تھا قطبہ کو شیبہ کو ولید کو کچارا کو میں نے مارا تھا کہ سج نہ ذرفکار کند ہوئی ہے نہ علی کا بازو گمزو ہوا تروار لے آجا دیکھ لے داری سفید ہو گئی ہے پھر بھی میں شہر ہو ایک مرتبہ بار میں ہم آگے اب آپ کے ذہنوں میں ہے نا کیسے کیسے لوگ مسلمان ہوئے بے توجہ رکھئے گا جناب امیر کا سارا کا سارا رسول خدا کے زمانے سے آج تک کا محول ذہنوں میں رکھیں بڑے بڑے افراد کہہ دیتے ٹی ویوں پہ کھڑے ہو کے آنے دو فوجوں کو ہم ان کے قبرستان بنا دیں گے نہ جانے کن کے ماننے والے تھے جب فوجی آئے تو پہلی فرصت میں بھاگ لئے ہم بھگوڑوں کے ماننے والے نہیں ہیں ایک مرتبہ باردے ماں ذرفقہ کہہ دیں گے خبردار توبہ کے دروازے بند ہو چکے ماہ رمضان سے اب تک کی نوبت تھی جس نے توبہ کی کر لی جس نے توبہ نہیں کی تیار ہے یا مسلمان ہو یا مقابلے پہ آنا خبردار اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قدموں میں گرنے کے بعد کہے اب میں نے توبہ کر لی باروے امام کے ایک سباہی کو ایک آدمی مارے گا آپ واپس مکہ میں آئیں گے کہیں کہ قاتل پیش کرو سب کہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں مولا نے کہا پہلے بتا چکا تھا تمہیں قصاص دینا ہوگا یا قاتل لکھا لو یا میں نشان دہی کروں کس کس کے سمجھ میں آ رہی ہے وہاں بات پہ خطر رہی ہے میں نشان دہی کروں تمہارے میں سے کس کس کے دل میں دیکھ مرتبہ ذل فقا کیوں سے کتنا نشکر ہوگا دس ہزار کی فوج ہوگی تین سو تیرہ ہوں گے اور سامنے خود صاحب الزبان ہوں گے کہیں کہ پہلے مدینے جاؤں گا آئین کے مدینے آرانہ کے بعد روزہ رسول کے دوارہ تعمیر کریں گے پہلے خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم بتائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنی دیتا سے ہٹا دی گئی ہوگی فوراں بتائیں گے یہاں صفہ مروہ یہاں مقام ابراہیم یہ شاز ربان یہ حجر اسمائی یہاں انبیاء کے قبریں چھپا دی گئیں چیز یہاں اٹھارہ انبیاء کے قبریں ہیں توجہ ہو یہ رکن یمانی ہے جسے اتنا چھپاتے رہے ارے اس کو تو ظاہر کرنا چاہا پھر اب ایک مرتبہ آئیں گے مدینے مدینے میں آنے کے بعد پہلے روزہ رسول پہ جائیں گے اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے آج بند ہے نا دروازے توجہ ہو دروازے روزہ رسول کے بند ہے امام دروازے کھولے کے صفائی کرے کے دروازے کھولیں گے امام دروازے کھولیں گے آپ ایک مرتبہ شفائی کریں گے آج میں بتاؤں گا یہاں میری دادے زہرہ آئی تھی ایک مرتبہ کہیں گے آج میں اپنے اجداد کے بدلے لوں گا تو بہت سے کہتے ہیں کس سے بدلے لیں بھی اٹھا چکے کہ نہیں انہیں اٹھاؤ میں اٹھاؤ بدلے لیے جاؤں سمجھ رہا تھا جو تنہیں کرنا تھا کر لیا تجھے میری دادی زہرہ نے بتایا نہیں تھا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا میرے ہر ظلم کا بدلہ لے گا امام در ایک مرتبہ جنت و لغی کی تعمیر کریں گے اور سارے کے سارے دنیا کے اندر اور جب بھلند کریں گے دوس ہزار کے نشہ کے ساتھ چلیں گے جب مدینہ سے جلیں گے بس کوشش کرتا ہوں کہ چاریس پہ چاریس پہ چاریس پہ چاریس پہ ساتھا نہ جاؤں تکی بشک اللہ مسائل کے جنگوں گے پہلے مکہ سے مدینہ آئیں گے اور مدینہ سے سب سے پہلے کربلا موسیقا موسیقا